امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بین لائکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت شکریہ نمبر آٹھ قصہ دل محبت اور دل کو توڑنے کی ایک کہانی جب تین روحوں کی زندگیہ خاندان اور تقدیر کی طرف سے ہچ کی چاہٹ کا سامنا کرتے ہوئے بلا جواز محبت کے جال میں پھنس جاتی ہیں قصہ دل انایا کے لیے عریب کی غیر مشروط محبت کے گلت کھونگتا ہے کیونکہ وہ اس کی خوشی کے لیے اپنے جذبات قربان کر دیتا ہے اور اسے قاسم کے پاس جانے دیتا ہے لیکن قسمت نے انصاب کے لیے کچھ اور لکھا ہے اس ٹامے کو مصبا علی سید نے لکھا ہے کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے مومل پرڈکشنٹ نے اس ٹامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹامے کی مرکزی کاسٹ میں اسفر رحمان، ہینا آفریدی، شبیر جان، سبحان ایوان اور سرحہ اسگر شامل ہیں اس ٹامے کو ہم ٹی وی پر نشک کیا جا رہا ہے نمبر ساتھ، ہابیل اور کابیل حارس ایک نوجوان اور خوبصورت پرفیکشنسٹ زندگی کے ہر پہلوں میں سبقت لے جاتا ہے اکثر اپنے چھوٹے بھائی قادر پر سایاں کرتا ہے جو کہ پھیکا اور سادہ ہے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے قادر کی قربانیوں کے باوجود حارس ہمیشہ اپنا راستہ حاصل کرتا ہے دیرے اسنا صوبیہ حارس اور قادر کی ایک خوشیات لیکن گریب رشتے دار قادر کو اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے جوڑ دور کرتی ہے جس سے ان کی آنے والی شادی ہو جاتی ہے جیسا کہ حارس اپنی رومانوی تاقب کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے اپنی محبت حرام کے ساتھ رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے حضرت اسے حرام کو چھوڑ کر صوبیہ کا پیچھا کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ فیصلہ بھائیوں کے درمیان تناؤں کو جرم دیتا ہے اور اس وقت اور بار جاتا ہے جب صوبیہ اپنے فائدے کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے اس طرح میں کوچی اور انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر چھے حسرت حسرت اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح حسرت اور تلخیق دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی دنیا کو اُلٹ پُلٹ کر سکتی ہے کیرن حق بطور سنایا ایک خاندانی کام کرنے والی خاتون ہے جو اپنے خاندان کو ایک بہترین زندگی دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے فاہد شیخ باحیثیت ارحم ایک پیچیدہ شوہر ہے جو اپنے رویے سے غیر متوقع ہیں اور اکثر اپنی بیوی سنایا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جینس ٹیسا بطور فبیحہ ایک خوشیار لیکن پور عظم خاتون ہے جو اپنے امیر ساتھی ارحم سے شادی کر کے اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتی ہے دوسری شادی کرنا ہمیشہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے اپنے اہداف کا پیچھا کرنا ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے تا ہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں افرہ تفریقہ باس بننا بینک وقت آپ کو برباد کر دے گا تو کیا دوسری شادی ارحم کے مسائل کا حل ہے یا اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے اس ٹرمے کو ایر وائی دیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر پانچ تم میرے کیا ہو ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما تم میرے کیا ہو ایک محبت اور قربانی کے بارے میں ایک دلچسپ ڈراما ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاست میں ادنان رضا میر امیمہ سلیم ارسلان بٹ دانیال خان عریبہ میر اور ختیجہ سلیم اس شامل ہیں یہ دل کو چھو لینے والی کہانی بننے کا وعدہ کرتا ہے مرکزی کردار جو امیمہ سلیم اور ادنان رضا میر نے ادا کیے ہیں آپ کو جذبات سے بھرپور سفر پر لے جائیں گے ادنان رضا اپنے کردار میں گہرائی لاتے ہیں جبکہ امیمہ سلیم میر نے دلکشی کا اضافہ کیا ہے اس ٹرامے کو حسیب علی ور واجت رضا نے ڈائریکٹ کیا ہے مومنہ دریت نے اسے پرڈیوز کیا ہے اور ہنہ غمہ نفیس نے اس ٹرامے کو لکھا ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چار سلطنت جیسا کہ شاہ نواز اپنی وضا کردہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لئے سازشے کرتے ہیں اور غلبہ حاصل کرتے ہیں ماہم اور دیگر کی زندگیہ آفت کے نیچے دپ جاتی ہیں کیا ماہم اور خاندان کبھی اس کے الزام سے آزاد ہو سکیں گے اس ٹرامے کو نور الہدہ شاہ نے لکھا ہے شاہ حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریت پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسک میں سبا فیصل، ہمائیو اشرف، سید محمد احمد، ماہ حسن اور احمد رندھاوہ شامل ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر تین گھاٹا حمزہ اور رانیہ گہرے پیار میں ہے یہ حقیقت پورے خاندان کو معلوم ہے پھر بھی ان سے امدان واقف ان کے قزن دانش اور سنا خفیہ طور پر اس جوڑے سے پیار کرنے لگتے ہیں ایک علمناک واقعہ رانیہ کی زندگی کو اُلٹ پُلٹ کر دیتا ہے اور اس کے حمزہ کے ساتھ تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں دانش اور سنا اپنی چھوٹی ہوئی بد دیانتی سے متاثر ہو کر ایونٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ نتیجہ سامنے آتا ہے چار کزنز محبت، دھوکہ دہی اور مسائب کی مشکلات کا سامنے کرتے ہیں حدود کو عبور کیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی محبت کے اصول میں ذاتی شیطانوں سے لڑتا ہے کیا رانیہ اور حمزہ ایک ساتھ رہ سکیں گے کیا رانیہ اس واقعے کے خوفناک نتائیت پر کابو پا سکتی ہے یا اس سے اس کی زندگی کا کیا تعاون ہوگا اس ٹرام میں کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر دو محبت سترنگی محبت سترنگی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جہاں خاندانی زندگی مرکزی حیثیت رکھتی ہے راس اُبھرتے ہیں محبت اور لچک کے دورے کی جان پر تال کرتے ہیں ایک جذباتی رولر کوسٹر کا تجربہ کرے کیونکہ اس ڈلی ڈرامے میں رشتوں کی آزمائش ہوتی ہے اس ٹرامے کو جنت سعود اور ابراہیم سعود نے پرڈیوز کیا ہے شاہد یونس نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور جویریہ سعود نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشہ کیا جائے گا نمبر ایک دوریا جب محبت پیدا ہوتی ہے یہ افاقی قوتوں کی مرضی ہوتی ہے جو محبت کرنے والوں کو اکٹھا کرتی ہے لیکن کبھی کبھی تقدیر اپنا کھیل کھیلتی ہیں اور محبت کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں دوریا ایک ایسے محبت کی کہانی ہے جس کا سامنا انتہائی غیر متوقع رکاوٹوں سے ہوتے ہیں جیسے جیسے نمرا اور حارون قسمت کے کھیل کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے دلوں میں گہری محبت بڑھتی جا رہی ہے اس ڈرامے کو سمرہ بخاری نے لکھا ہے عدیل سیدیکی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دورید پرڈکشنز نے اس ڈرامے کو پڈیوز کیا ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان، ماہین سیدیکی، احمد تہا غنی، سارا اجاز، ہنین شاہد، فجر خان، بینہ چودری، سارا نیلم، وسیم عباس، دعا زہرہ، صدف عشان، ازرہ منصور، نتا ممتاز اور ماجدہ حمید شامل ہے اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ